علامہ حسن صاحب باکر صاحب موجود ہیں علامہ صاحب ہم اسلاموفوبیا ڈھے کے حوالے سے آج بات کر رہے تھے تو شاہ صاحب نے گفتو کا آغاز کر دیا تھا میں یہ جانا چاہوں گا کہ اسلاموفوبیا کا اگر اسباب کی بات کی جائے تو ہم ہمیشہ یہ دوسروں کو تو قصوروہ ٹھہراتے ہیں یہ ہمارا عام ایک گفتو کا انداز ہوتا ہے کہ ہم بالکل بے قصور تھے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے بھی کمزوری رہے گی جو اسلام کا پیغام رحمت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت تھا وہ دنیا کو بنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہم نے اسلام کی تبلیغ کا انداز تھا وہ ایسا اپنایا کہ ہم نے لوگوں کو اسلام سے ڈرا دیا اسلام سے متنفر تو نہیں کر دیا ہمارے تبلیغ کے انداز نے ہم نے تو لوگوں کو دار اسلام میں داخل کرنا تھا کہیں ہم دار اسلام سے خارش کرنے میں تو نہیں لگیا ہوئے اسلامفوبیا کے سباب میں یہ سبب تم شامل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اگر ہم یہاں پر اسلام کی یا مسلمانوں کی بات کریں اسلام میرے خیال الگ اور مسلمان کو الگ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے جو اسلام ہے وہ تو سلامتی سے بنا ہے بے شک ٹھیک ہے جو مومن ہے وہ تو امن و امان کا پیغام دیتا ہے اور خود بھی امن و سلامتی کا پی کر ہوتا ہے لیکن ہاں کچھ اسلام کی جو نمائندگی تو حقیقت میں نہیں کر رہے تھے لیکن خود کو مسلمان کہہ رہے تھے ان کا رویہ ایسا تھا اور اگر میں اسلامفوبیا یہ جو آخری سالوں میں ہے بات کروں نائن الیون کے بعد یہ چیز بڑھ گئی تھی بہت بڑھ گئی اور وہ بھی دیکھا جائے تو ایک ریاکشن تھا کہ وہ جو ایک واقعہ ہو رہا تھا امریکہ کے اندر اور جب اس کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈال دی گئی تو یہ ایک فطرتی تقاضی تھا کہ وہاں کی عوام کے اندر اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں ایک نفرت پیدا ہو جانا تھی اب یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنا مصبت چہرہ دکھانا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی مسلح آرگنائزیشنز تھی کہ انہوں نے اسلامی ممالک کی اندر ہی قتل و غالت گری شروع کی جیسے اگر میں کہہ بھی دوں جیسے دائش تھا کہ دائش نے جو کچھ عراق میں کیا جو کچھ شام میں کیا ہے کہ اس سے یہی ایک شخص جب وہ دیکھتا ہے ویڈیوز تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے بلکہ صرف غیر مسلمی نہیں مسلمان ممالک بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں ہر وہ بندہ جو داڑی بڑھا لے یا سر پہ پگڑی رکھ لے وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر ایک شخص اچانک سکرین پہ نمودار ہوتا ہے اور ساری دنیا کی میڈیا اسے اٹھا لیتا ہے اور وہ ایک اسلامی ارگنیزیشن کی سربراہی کر رہا ہوتا ہے اس کا ماضی تو دیکھیں اسے کون میدانی عمل میں لے کے آ رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی شخصیات تھی جو در حقیقت اسلام دشمن طاقتوں کی امام پر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کا ایک منفی شہرہ دکھایا تھا اور اس وجہ سے بھی لوگوں کے اندر اسلاموفوبیا ہوا لیکن میں دوسرے رخ میں ایک بات اشارہ کروں گا کہ وہ جورپ کے اندر اگر اس معاشرے کو آپ قریب سے دیکھیں مادیت میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی لیکن انہیں روحانیت کی پیاس ہے بلکل وہ لوگ مادی اعتبار سے تو ہر چیز ہیں اور وہ جو مادی روحانی طور پر پیاسے ہیں وہ پیاسے ہیں اور وہ تشنگی دور کون کرتا ہے وہ اسلام دور کرتا ہے بے شک بے شک ٹھیک ہے اور بھی اسمائے